محبوب ہو آپ کے قدموں میں پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا کوئی بندہ حلفیا بیان دے اسے پڑھا ہو کہ بیوی آپ کے قدموں میں کبھی استیار پڑھا ہو میں تو پنجابی میں اردو میں شیر کہہ رہا ہوں پاکستان کی کہوں گا ولایت کے شیر کہنے وارے سابر رضا بیٹھا ہوا ہے سابر رضا جانے ولایت جانے پڑھتے ہیں دیواروں پر محبوب ہو آپ کے قدموں میں بیوی آپ کے قدموں میں ہو یہ کوئی کب لکھوائے گا بابا بیوی اور تاویز کی طاقت وہ تو جانتا ہے پھر یہ لکھوا کر آخر گھر میں واپس کیسے جائے گا ایک کچھ نئی کچھ پرانی چیزیں ہیں کہ تمہارے بھپا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگی اچھا ہوئے کہ ایسے ہوا کہ اللہ جنت اور فدوس میں جگہ دے جنابے امجد صاحب امجد صاحب کو میں نے بڑا ٹائم اکٹھا گزارا میں نے بڑا ہن سے لن کیا اور بڑی محبت کرتے تھے تو بلکہ امجد صاحب نے جو پاکستان سے بیرون پاکستان جو آخری مشاہرہ ہے وہ بائیس اکتوبر کو میں نے اور امجد صاحب نے گلاسکو میں پڑھا تھا اس کے بعد امجد صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو اس کے بعد میں اب یہ اس کے بعد جو فرس ٹائم پاکستان سے باہر نکرہ مشاہرہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے وہ یاد آگئے کہ وہ ہمارے دوست نے ایک زائد فخری بڑے اچھے شاعر ہیں ملائیہ شاعر ہیں وہ قجدے پیک کے جاری بیگمان کی بڑی مشہور نظم ہے تو کچھادی کے پروغنا میں بہت شرارتی ہیں تھوڑے سے تو وہ گئے امجد صاحب کے پاس تو امجد صاحب مجھا کہتے ہیں امجد صاحب وہ کنگی ہوئی کی میں ازرا کنگی کرنی ہوں اب آپ امجد صاحب کو دیکھیں کہ ظاہرہ بال گنتی کے تھے تو امجد صاحب نے بڑے محبت سے اس کو ڈانڈ کے کہا فخری تو تم شرم نہیں آرہی کی کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے امجد صاحب میں درستا تاڑی کنگی اس ساتھیں مانگ رہے ہیں مگر تو تاڑی کنگی صاف ہوئے گی تو تمہارے پھوپا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے اوڈار کنگی مہینہوں کے ہونے کو آگیا ہے اس نے دے تین آمنے مانگی وہ واپڈا نے جو بلب موٹا لگا دیا ہے تمہارے در پر تو اس کے چانن میں تجھ سے ملنے میں آ رہی ہے شدید تنگی اور یہ علمیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لک آ کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی یہ علمیہ ہے کہ اس کو ملنے میں جب کبھی لک لک آ کے پہنچا تو اس کی دادی دمے کی ماری ہمیشہ ہی اس وقت کھنگی تو اپنی ساری نصیتوں کو سنبھال کے رکھ لے پاس اپنے تو ماما لگتا ہے اس گال کا وہ ہم کو پیڑی لگے کے چنگی تو اپنی ساری نصیتوں کو سنبھال کے رکھلے پاس اپنے تو ماما لگتا ہے اس گل کا وہ ہم کو پیڑی لگے کے چنگی ہماری قسمت ہے دو ٹکے کی کہ شہر کی سب سے ماتھی لڑکی جو سارے دن میں ہمارے عقیوں سے کئی فیرہ مسکرا کے لنگے ہماری قسمت ہے دو ٹکے کی کہ شہر کی سب سے ماتھی لڑکی وہ سارے دن میں ہمارے عقیوں سے کئی فیرہ مسکرا کے لگئے اور ایک چھوٹی سی نظم تین مصروں کی نظم ہے اور عام طور پر شاعروں کی گنتی پر آپ کوئی اتبار نہیں کرنا چاہیے آکے کہتے ہیں دو شیر سنا ہوں گا تو دو غزنیں سنا کے چلے جاتی ہیں لیکن یہ واقعاً تین مصروں کی نظم ہے نظم کا عنوان ہے کہ بات سے بات نکل آتی ہے اب یہ دیکھیں کہ بات سے بات کیا نکلی اور کیسے نکلی ہے بات سے بات نکل آتی ہے ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے دوجی بولی کھوتے سے ایک گالی جہاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے خیری صلی اللہ اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسے ہیں جی خواتین کی طرف سے جو داد ہے وہ تو دارے فاتحانہ لشکر کی داد ہے وہ تو ایک سہیلی نے بتلایا اس کی گاڑی کھوتے سے ٹکرا گئی ہے دوجی بولی کھوتے سے ایک گالی جہاد آئی جو بالکل ہی ویسی ہے خیری صلی اللہ اب تیرے شوہر کی طبیعت کیسے ہیں اور ایک قطعہ گلہائی حکمت حکمت کی بات ہے کہ نوے سال کے بابے سے ایک گال حکمت کی پوچھی نوے سال کے بابے سے ایک گال حکمت کی پوچھی مردی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتا ہے نوے سال کے بابے سے ایک گال حکمت کی پوچھی مردی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی پونا کنٹا سر کھڑکا پھر بابا جی یہ بولے سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی نوے سال کے بابے سے ایک گل حکمت کی پوچھی مردی گنجا کیوں ہوتا ہے عورت کیوں نہیں ہوتی پونا کنٹا سر کھڑکا پھر بابا جی یہ بولے سمپل بات ہے عورت ذات کی بیوی جو نہیں ہوتی اور ایک غزل کے چند شیر کہ ہیر کے بوئے اگے ویخ کے آشکوں کا کڑماس یہ پنجابی کے کچھ الفاظ ایسی ہیں کہ ان کا مفہوم نہیں سمجھایا جا سکتا ان کا صرف ایک منظر نامہ ہوتا ہے تو یہ کڑماس بھی ایسے لفظ ہے اس کے ایک منظر نامہ ہے بیان نہیں ہوتا کہ ہیر کے بوئے اگے ویخ کے آشکوں کا کڑماس رانجا تخت ہزارے ٹور گیا پھاڑ کر پہلی بس سہبان میتھ کے پیپر سے کبرا کر ادی راتی مرزے کے موٹر سیکل پر بے کر گئی تھی نس اور چنگا ہویا بیچ دریا کے ڈوب کر بچگی ورنا ماہی بال سے شادی کر کے سونی جاتی بس اور عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی لیلہ کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس عشق کی ناکامی سے تو مجنو کی عزت رہ گئی لیلہ کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی ساس تو پھر پھر آشکوں کو جب ہو جائے یرکان دب کر ان کو پینا چاہیے گنے کا پھر راست اور جنابِ شفیرِ قبیر سے معذرت کے ساتھ یہ جو ہے نا اس شیر سننا آپ کو پڑے گا یہ یہ ہے جی قدرِ مشترک جن کے دن دی کامن سیمیلیریٹیز کہ عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے ران مریدی اور سرکاری نوکری ایکو جیسی ہے بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے عشق محبت اپنی ٹائپ کی وکری ایک پسوڑی ہے اس میں بندہ جیتا بھی ہے اور مرتا بھی رہتا ہے ران مریدی اور سرکاری نوکری ایکو جیسی ہے بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے اور ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا ہم نے اس کو گھنٹوں موٹی ویٹ کیا تب جا کر موٹی نے اپنا ویٹ کیا میں نے اس کے اس نے میرے ابے کو کھول پھولے کے انڈر ایسٹی میٹ کی کچھ نہیں جی اور بی بی نے پوچھا یہ اپنے شہر سے کس موسم میں اور کم مرچے رہے ہیں جب میں یہ سمتا ہوں یہ شہر بڑا خوش قسمت ہے کہ اس سے سوال ہوا ہے اس سے جواب دے ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ بندہ نے اشتہار آئے اخبار میں کہ انسیکلوپیڈیا برٹینکا بلکل برینڈ نیو بریف روکتا ہے آدھی قیمت پہ نیچے اس نے لکھا ہوا تھا کہ انسیکلوپیڈیا بہت کم استعمال ہوا ہے میری شادی ہو گئی ہے مجھے میری بی 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 کو ہر چیز کا پتہ ہے تو اب یہ دیکھیں جہاں بی بی کو ہر چیز کا پتہ ہو وہاں اگر وہ سوال کرتے ہیں تو سوال کی اہمیت دیکھیں کہ بی بی نے پوچھا یہ اپنے شہر سے کس موسم میں اور کب مرچے لگتی ہیں شہر بولا موسم کی طورت جانے جب بھی سچ بولیں تب مرچے لگتی ہیں اور یہ گوھر قطع کہ ہر کونے میں اچھی بی بی ملے گی دنیا اندر ہر کونے میں اچھی بی بی ملے گی دنیا اندر اللہ جانے یہ افواق کب اور کس نے پھیلا دی ہر کونے میں اچھی بی بی ملے گی دنیا اندر اللہ جانے یہ افواق کب اور کس نے پھیلا دی کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بی بی ٹونٹے رب سونے نے فانی دنیا پھلکل گول بڑا وہ امریکہ میں ہارٹ فورڈ میں مشہرہ ہو رہا تھا تو میں شیر پڑھ رہا تھا تو ایک خاتون مشہر ایک درمیانی کھڑی ہو کیونکہ صبر جواب دے گیا کہہ رہی ہے اب وہ سلسل بی بیوں کے خلاف یہ بشاہر پڑھے جا رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں میں کہ بی بی اگر مجھے دو منٹ کی وضاحت کرنے اس نے کہا کہ یہاں بخیر خاتون بڑی سنجی ہوئی تھی اور وسیع القلب تھی لو مجھے اجازت دیتی بات کرنے کی امریکہ دیکھیں بی بی یہ جو خواتین ہے یہ ملتان سے میاں چننوں تھوڑا سا دور ہے چالیس پچاس میل ہوگا اگر ملتان سے خواتین ٹرین پہ کوئی خاتون بیٹھ جائے ٹرین کے ڈبے میں زنانہ ڈبے میں تو میاں چننوں کا میکہ ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہے تو اس چالیس ویل کے سفر میں وہ آدھے ڈبے کو اپنے سسرال کے تمام واقعات سنا دیتی ہیں اپنے شوہر کی کمینگیوں کا ذکر کھل کے کرتی ہے اپنی ساس کے ظلم کا ذکر کر لیتی ہے اپنی نندوں کا جو مطلب جا ہے جو پورا قصہ وہ کچھا چٹھا بیان کر دیتی ہے مطلب یہ وہ کر لیتی ہے اس کے بعد جو گھر جاتی ہے دروازے سے رونا شروع کرتی ہے ماں کے گلے لگ کے وہاں روتی ہے سارا کچھ بتاتی ہے بی بی ہم نہ رو سکتے ہیں نہ دوستوں کو بتا سکتے ہیں نہ اممہ کے آگے فریاد کر سکتے ہیں اب ہم شیر بھی نہ کہیں تو کیا کریں تو خاتون نے کہا یہ اگر یہ آپ کا مسئلہ ہے تو پھر آپ کو جا دیں تو یہ میں نے ایسے اور ایک اور غزل کے چاند شیر کہ بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شید کی مکھی لڑ سکتی ہے بیٹھے بیٹھے اچن چیتے نمی پسوڑی پڑ سکتی ہے کالے پونڈ کی خیر ہے لیکن شہد کی مکھی لڑ سکتی ہے بی بی ایسا گرک تندہ ہے جو پلے پڑھنی سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے گھر پہ لڑ سکتا بی بی ایسا گرک تندہ ہے جو پلے پڑھنی سکتا کال جس بات پہ خوش تھی آج وہ اسے گھر پہ لڑ سکتی ہے زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے نہیں اسے کیا بات ہے یہ مجھے ان مردوں پر بڑا غصہ آتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ زوجہ ماجدہ کو خدا نہ خواستہ میں کو والدہ ماجدہ کے زوجہ کا نام ماجدہ ہو سکتا ہے بھی پوزیٹیف زوجہ ماجدہ وہ جاسوس ہے جو دو منٹ کے اندر اندر دل کی ستمیت ہے کے اندر بیٹھ گال کو پڑھ دیتا ہے اور یہ ماں کو فیٹ مطاروں مردوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہماری بیگمات ہمارے کرکوتوں کا پتہ نہیں ہے پتہ سارا ہوتا ہے تو آپ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ نے آگا بڑی اچھی بیویاں دی اور اچھا یہ جو سٹیج سیکٹری ہے نا تقریباً 99.9% سٹیج سیکٹری میرا شیر پڑھ بھی لے نا تو تقریباً شیر بلکل بچا ہوتا ہے کیونکہ وہ شیر کس نے برے طریقے سے پڑھتی ہیں کہ وہ اصل شیر ہے وہ بلکل بڑا محفوظ پڑھا ہوتا ہے تو اس کے دو شیر ان سنایتے ہیں سن لیں کہ وہ جس ویگن اندر بیٹھی گئے سیٹ پہ پہلے ہی سات بندے تھے ہم بھی اٹھ میں پھاس کر بے گئے دفتر کے باہر نوٹس تھا بلا اجازت بینا منہ ہے ہم نے بڑی چلاکی کی تھی اپنے آپ کو داس کر بے گئے اس کے پیو نے نومی واری بوے سے کوٹ کر اٹھوایا وہ بھی اگیوں ثابت قدم تھے دسویں واری ہاس کر بے گئے فروکی صاحب سے سنیں کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کاس کر دیکھیں کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کاس کر دیکھیں کھولا قسیا کاس کر کھولا پھر دوبارہ کاس کر دیکھیں کمر کا کسنا سنتے تھے پھر ایک دن سوچا کاس کر دیکھیں کھولا قسیا کاس کر کھولا پھر دوبارہ کاس کر دیکھیں اچھا انور مسوس صاحب ماشاءاللہ اللہ ان کو صحیح تنسی دنگی دیں وہ فارسی کے بنیاد طرح کے استاذ ہیں پینتیس چھتیس سال ان نے فارسی پڑھائی تو میں کڑیڑ مہینے کا تقریباً ایک مشاعروں کی سیریز تھی ہیلپنگ ہینڈز کی امریکہ میں تو میں انور سب اکٹھے تھے تو انور سب ظاہر ہے فارسی مطلب اپنی حساب سے وہ میں سکھاتے رہتے تھے اچھا میں فارسی سے بلکل نہ ملتا ہوں تو جب پندرہ بیس دن کے بعد انور صاحب کی شاگردی کے وجہ سے اللہ تعالی نے بڑا بڑا کرم کیا ہمیں تھوڑا سی فارسی آگئے تو میں نے ایک نظم لکھی ہے نظم تو میں نے اپنی زبان میں لکھی ہے تو نظم کا جو عنوان ہے وہ میں نے فارسی میں اس کا رکھا ہے لیکن آپ بالکل فکر ماندنا میری فارسی بھی تقدر میری باقی اردو پہ جابی جیسے ہیں تو نظم کا عنوان ہے کہ مقدر خراب است ہر شاہ بیکار است مقدر خراب است ہر شاہ بیکار است پہ پیچھے کہ ملتان بیر صاحب بیٹھے رکا ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ اصل میں جو مجھے یاد ہے کہ مقدر کی خرابی کے بارے میں دنیا میں بڑی کافتی ہیں ہر دبان میں ہوتی ہوں کہ یہاں جو آسٹریان ہے اس میں بھی ہوگی انگریزی میں بھی ہیں اردو میں پنجابی میں بھی ہیں لیکن میں اپنے کم ترین علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جتنی بھی مقدر کی خرابی کے بارے میں کافتیں سنی ہیں اس میں سب سے شاندار کافت جو اب تک میں نے سنی ہے وہ سرائکی میں تو بہلے میں سرائکی میں سناتے ہیں تو پھر میں ترجمہ بھی کر سوں گا تو وہ سرائکی میں کہتے ہیں ساہین بندے دا مقدر خراب ہو تاں اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ کر دیں مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کا مقدر خراب ہو اور وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہوں تو اس کو کتا کٹ سکتا ہے اب آپ مقدر کی خرابی کے ہائٹ دیکھیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہیں بندے کو جب کتا کٹی ہے اگر بھر سرائکی میں بھولے صحیح بندے دا مقدر خراب ہوئے تاں اٹھتے بیٹھے کو کتا پٹ کر دیں تو نظم کونوانو جی مقدر خراب ہر شہ بیکار ہستا جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا جب تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا تکی نکلائے تو تکی نہیں چلتی دکا نکلائے تو دکا نہیں چلتا جب دکا چلاتے ہیں تو دکا نہیں چلتا اور تیر چلاتے ہیں تو دکا نہیں چلتا تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا تاویز جو لے آئے تو ہو جاتا ہے بیکار اور رکا جو لے آئے تو رکا نہیں چلتا تاویز جو لے آئے تو ہو جاتا ہے بیکار اور رکا جو لے آئے تو رکا نہیں چلتا بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکہ نہیں چلتا بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی اور وقت جو پڑ جائے تو مکہ نہیں چلتا میرٹ کو ٹرائی کیا سو بار تو جانا اس ملک میں میرٹ بھی تو سکھا نہیں چلتا اور تھوڑی سی دو چیزیں غیر سی ایسی قسم کی کہ گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے گردن گردن ہے اور پوٹا پوٹا ہی ہوتا ہے کھرا ہمیشہ کھرا ہے کھوٹا کھوٹا ہی ہوتا ہے لچے کو سنجایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا ہم نے یہ ازمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے اور نئے نظام کی بڑھ کے سنتے عمر گزر گئی ساری بڑا ہر تھا بڑا چھوٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے اور پہلے ادھروں پھر ادھروں اب پھر کھڑا ہے ادھروں پبلک تنگ ہے لیکن لوٹا نہیں اور لوٹے پہ ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ لوٹا کیا ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے لوٹا کیا ہے ٹوٹی والا کار آمد ایک پانڈا ہے جو ٹائلٹ اندر موضوع وقت پہ کام آتا تھا اب وہ پارلیمنٹ کے اندر مشکل وقت میں کام آتا ہے اللہ جانے چنگا پلا موزز بندہ لوٹا کیسے بن جاتا ہے مخلوقات میں اشرف ہو کر چھوٹا کیسے بن جاتا ہے اور آخر میں آپ کو ایک قطع جناب اقبال کی زمین میں ایک نظم ہے جناب اقبال کی ٹینی کے کسی چیزر کی طرح بل 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 تھا تو یہ جو گنور بل بل کا مقالمہ ہے لیکن ظاہر ہے جناب اقبال کے زمانے کا جو گنور بل بل جناب اقبال کی صحبت میں رہتا تھا فلسفیانہ گفتو کرتا تھا بڑے بڑے مسائل پہ مطلب وہ آپس میں کنورسیشن کرتے تھے یہ آج کل کا جو گنور بل بل آپ کی رواری صحبت میں رہتا ہے ذرا ان کی گفتگو کا انداز دیکھیں اور ان کے مسئلہ دیکھیں کہ آپ در پیش ہے چار مصرے کہ جو گنور بولا لو فر پنچی جو گنور بولا لو فر پنچی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں جو گنور بولا لو فر پنچی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں کار جا کر تو سو مار لے کے رات یہ اتنی تکی کوئی نہیں بل بل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جکتیں سوج رہی ہیں تیری دوم پر UPSR ساڑھے کار میں بندی کوئی تیری دوم پر تیری دونے پر امدaaaa